اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز ڈسٹرک پولیس لائنز قصور میں نئے ایگل سکوارڈ کی افتتاحی تقریب آئی جی پنجاب ڈوکٹر اسمان اندرکی قصور آمد سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی تقریب میں خصوصی شرکت پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ونفیف سینٹر میں 88,588 ایمیجنسی کالز محصول ہوئیں 7,911 کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ 74,613 کالز گیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹیفک آوانین کی خلاف ورزی پر 5,180 ایلیکٹرونک چلانج جاری کیے گئے ورچول پٹرولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے 1,233 مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی خانے وال تھانا سٹی پولیس کی کاروائی موٹرسیکل چور گینگ کے دو سرگرم رکن گرفتار ملزمان کے قبضے سے پانچ موٹرسیکل اور نقدی برامت بھکر پولیس کی بڑی کاروائی بینل سبائی دادیل چیک پوز پر سمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام ملاکھوں روپے مالیت کا نون کسٹم خوشک دودھ اور سگرٹ کے کارٹن برامت ڈسٹرک پولیس لائن قصور میں نئے ایگل سکوارٹ کی افتدائی تقریب کا انعقاد کیا گیا آئی جی پنجاب سمیت سویکر پنجاب اسمبلی محمد ملک احمد خان نے تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی آئی جی پنجاب نے یادگار شہدہ پر سلامی پیش کی اور قصور پولیس کے شہدہ کی ارواح کے سالے سواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ ایگل سکوارٹ کا قیام قصور میں جرائم کے خاتمہ کے لیے ایک سنگے میل ثابت ہوگا ایگل سکوارٹ کی پٹرولنگ سے سٹریٹ کرائم کا خاتمہ شہریوں میں احساس تحفظ پیدا ہوگا ایگل سکوارٹ کے لیے دو سو نوجوان پولیس اہلکاروں پر مشتقل سکوارٹ تشکیل دیا گیا ہے زلہ کچیری اٹک پولیس اہلکار کی فائرنگ سے دو اہلکار کے حلاق ہونے کا معاملہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر آئی جی پنجاب کا فوری نوٹس اٹک پولیس نے فائرنگ میں ملویس اے ایس آئی انتظار کو فوری گرفتار کر لیا آئی جی پنجاب روکٹر اسمان انور نے ملزیم کے خلاف سخت ایکشن کا حکم دے دیا آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ تفتیش کے تمام مراحل کے بعد ملزیم کو قرار واقعی سزار یقینی بنائی جائے جبکہ ملزیم کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی اور ایف آئی آرز میں دہشت گردی کی ادفات بھی شامل کی گئی ہیں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے جانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 158 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 135 پنجاب انیورسٹی 119 اور سیف سٹیز ایتھارٹی میں 125 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جس سے بچمے کے لیے ہمیں ماہرین سہیت کی ان ایڈوائس پر عمل کرنا ہوگا صبح ووک پہ جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال شکینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ اعتیاد کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گھیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سم مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی طلاب ون فائف پہ دیں صاف محول محفوظ لاہور یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز